اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کوٹ کالر کا ایک بہت ہی آسان طریقہ پہلے سے ہی میں نے شرٹ کو یہ شیف دے دی ہے اس میں ہم آج بنائیں گے کوٹ کالر کیونکہ سردیاں ہیں سردیوں میں کوٹ کالر بین پٹی اس ٹائپ کے گلے بہت خوبصورت لگتے ہیں اور کوٹ کالر کو آپ مزید ڈیزائن کر سکتے ہیں لیسز کے ساتھ کڑھائیوں کے ساتھ جو کہ آپ کو میرے انسٹا پر بھی اور یوٹیوب پر بھی نظر آ رہے ہوں گے کافی آئیڈیاز آپ کو مل سکتے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو نیو ہیں اور ماسٹر گلاسیز اور سٹیچنگ کورس کی کلاسیز جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہیں وہ بھی جا کر وزٹ کریں ابھی ہم نے یہ ایک شرٹ پیس مدر میں نے ایک ڈیمو کے لیے آپ کے سامنے کٹ کیا ہوا ہے ویسے تو میں سائز آپ کو جو بتاؤں گی وہ آپ کو ایک نارمل سائز ہوگا کوٹ کولر کا فرنٹ کو کر لیں آپ سائٹ پر اچھا ابھی جو میں آپ کو کوٹ کولر کا طریقہ بتاؤں گی وہ بہت ہی ایزی اور سیمپل سا بتاؤں گی کہ اس میں آپ کو کہیں پر بھی بکرم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا بہت آسانی سے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک نشان لگانا ہے چار انچ پر چار انچ کے بعد آپ کی چوائز ہے کہ آپ نے اپنی پٹی جتنی مرضی بڑی رکھنی ہے وہ نشان لگائیں میں پٹی رکھوں پٹی کا جو سائز آئے گا وہ آئے گا سات انچ ابھی یہاں سے ہم نے ایک انچ کی یہ پٹی کٹ کرنا مطلب ایسے نشان لگانے ہیں جساں اوور لیپ گلہ کٹ ہوتا ہے اسی طرح سے ہم اس کو بھی کٹنگ کریں گے ایک انچ کا اگر آپ نے نشان لگا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا باہر سے نکال کے کٹ کریں تھوڑا سا سلائی کا حق رکھ کے اس سے ہم نے بیچ میں کٹنگ کر دی ہے اب ایک لیں گے ایکسٹرا کپڑا سات کا ہمیشہ جب بھی آپ کسی چیز کے لیے کپڑا یوز کرتے ہیں تو کپڑے کی سائٹ پر جس کو کچھ لوگ کنی بھی کہتے ہیں کنارہ سا ہوتا ہے اس کو کٹ کر دیا کریں اس سے آپ کی سلائی نیت نہیں آئے گی اور کپڑا یہاں سے بہت ہارڈ رہتا ہے جب بھی آپ شرٹ کٹنگ کریں جو بھی چیز کٹنگ کرتی ہیں ان کو ہمیشہ سائٹوں سے کٹ کر لیا کریں اب آپ نے جب یہ لے لیا ہے تو یہاں سے آپ اس کپڑے سے اس سے تھوڑا سا ایکسٹرا آپ کپڑا رکھ کے اس کو یہاں سے کٹ کر لیں تھوڑا لوز ہی کٹ کریں بعد میں ہم اس کو بڑا کر لیں گے یہ دو پیس ہیں دبل فولڈ ہے یہ آپ دیکھیں یہ دو پیسیز ہیں آپ نے اسی طرح دو پیسیز کو کٹ کرنا ہے یہ دو پیس ہمارے پاس آ چکے ہیں آپ چلتے ہیں ماشین پر اور میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ہم نے اس کی سٹیچنگ کس طرح سے کرنی ہے اچھے جی اب آپ نے جو سلائی لگانی ہے جو ہم نے یہ بیچ میں سے کپڑا کٹ کیا تھا اور یہ دو پیسیز ہم نے کٹ کیے تھے ان کو اب آپ نے ایک اس طرف لگانے اور ایک اس طرف لگانے ایسے بس برابر رکھ کے جیسے آپ دو کپڑے آپس میں جوڑتے ہیں بلکل آپ نے اسی طرح سے ان کو آپس میں جوڑنا ہے اچھے یہاں پہ آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے کہ جب یہ جو سلائی ہے یہ آپ چاہے تو میرمنٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ نے ایکوال ہی دونوں سائٹ سے انس کو ختم کرنا ہے یہ آپ یہاں سے انسس ٹیپ کا حساب رکھیں یہاں سے ایکوال سلائیہ آپ نے ختم کرنا ہے دونوں طرف سے ورنہ انڈ پہ اس کی مسٹیک بہت ہو جاتی ہے اسی طرح ہم دوسری سائٹ پہ دوسرے کپڑے کو اٹیچ کریں گے یہ بہت عسان طریقہ ہے اور بہت جلدی تیار ہونے والا کوٹ کالر ہے یہ دو کپڑے جوڑنے کے بعد آپ نے ان کو یہاں سے کٹ لگانا ہے پہلے نہیں لگانا اس کے بعد آپ نے ان کو اندر کی طرف فول کرنا ہے یہ جو آپ نے سلائی لگائی ہے اس کو سپری کر کے اچھی طرح سے بٹھا لیں اس طرح سے آپ جب کپڑا اندر کریں گی تو آپ نے یہ کٹ دیکھنا ہے کہ یہ کٹ آپ کا کتنا ہے یہ تقریباً پونے دو ہے تو آپ نے اس پٹی کو بھی پونے دو ہی باہر کی طرف کرنا ہے جتنا بھی آپ کا یہ کٹ آئے گا آپ نے اس کو اتنا ہی کرنا ہے کوٹ کالر میں ویسے بھی تھوڑی سی جو پٹی ہوتی ہے اس کو چوڑا کر رکھیں تو آپ کا کالر زیادہ پیارا لگتا ہے زیادہ اچھی خوبصورتی آئے گی اس میں اسی طرح سے دوسری پٹی کو بھی آپ اسطری کریں اس کو بھی آپ نے اندر کی طرف کرنا ہے ایسے اب آپ کو یہاں سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پٹی ہمیں کتنی چوڑی چاہیے اگر آپ نے پٹی کا سائز چھوٹا رکھنا ہے تو آپ کو یہ والا جو بیچ والا کٹ میں نے لگایا ہے جو میں نے بیچ میں سے ایک پٹی کٹ کی تھی ایک ایک انچ سے وہ پھر آپ کو آدھا آدھا انچ پہ کٹنگ کرنی پڑے گی تب جا کے آپ کی ایک انچ کی جو پٹی ہے وہ ریڈی ہوگی آپ نے اس پٹی کو یوں برابر کرنا ہے ایسے برابر کریں آپ اس کو اور ساتھ ساتھ پریس بھی کرتے جائیں تاکہ یہ اچھی طرح سے بیٹ جائے اتنی چوڑی پٹی ہے یہ اچھی لگے گی اتنی چوڑی پٹی کیونکہ کالر کا جب یہ چیز بنتی ہے تو یہ خوبصورتی اس کی تب ہی آتی ہے جب یہ چیز چوڑی ہوتی ہے اب اس کی آپ نے یہ نیچے سے سلائی کیسے نیٹ کرنی ہے یہاں سے آپ اس کپڑے کو اٹھائیں اس طرح سے اور یہ جو آپ کا تھوڑا سا حصہ فولڈ ہوا ہے یہاں پہ پھر آپ نے اس کو سلائی کر دینے ہیں بے شک آپ ادھر پن اپ کر لیں تک کہ آپ کی یہ یہاں سے کھس کے نا اس حصے جب یہاں پہ پن لگا لیں گی تو آپ کی یہ سلائی سیدھی لگے گی کوشش کریں یہ سلائی آپ سیدھی لگائیں اور جو نیچے کی طرف ایکسٹرا کپڑا زیادہ آ رہا ہے اس کو آپ کٹ کر دیں ابھی لگاتے ہیں ہم اس کی سلائی ابھی یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ جو سلائی لگائی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کو اس طرح کر کے برابر سلائی لگانے ہیں یہاں پہ نپ کر دیں تک کہ یہ آپ کی سلائی ایزی لگز ہے یہ دیکھیں یہ سلائی لگ چکی ہے دونوں طرف سے یہ برابر آ چکا ہے یہاں پہ کوئی جھول کوئی کھجاؤں نہیں ہے اب آپ نے جو کٹنگ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے کہ ان کو ایسے کرنا ہے ایسے رکھیں ان کو برابر جیسے ہم گلہ جب کٹنگ کرتے ہیں تو ان کو برابر رکھتے ہیں آپ نے ان کو ایسے برابر رکھنا ہے یہاں سے آپ ڈھائی انچ لے لیں یعنی وہی پانچ انچ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر کوئی ہیلتی ہے وہ چھے بھی لے سکتا ہے اور سات بھی لے سکتا ہے اور دیپ جو میں کٹنگ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں چار انچ پر آدھا انچ اوپر سے سلائی میں چلا جائے گا اور باقی کا پیچھے ساڑھے تین انچ رہ جائے گا اب یہاں پہ میں نے فل راؤنڈ نیک اس کی نہیں بنانی ہے یہاں پہ میں اس کو ڈیپ وی شیپ ڈونگی یہ دیکھیں یہ ڈیپ وی شیپ میں آ رہا ہے اس کو آپ نے اسی طرح کی شیپ دینے ہیں کٹنگ یہ ہو چکا ہے اب میں آپ کو شولڈر کی سے پہلے ہے مطلب فرنڈ بیک آپ اٹیچ کر لیں شولڈر کی سلائی آپ لگائیں لیکن شولڈر کی سلائی لگاتے وقت آپ نے اس کپڑے کو چھوڑ دینا ہے اس کپڑے کو ایڈ نہیں کرنا بیچ میں آپ نے سنگل سنگل کپڑے رکھ کے شولڈر کی سلائی لگانی ہے میں لگاتی ہوں شولڈر کی سلائی پھر باقی آپ کو بتاتی ہوں یہاں شولڈر کی سلائی لگ چکی ہے آپ نے سائز اگر بڑا کرنا ہے تو بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ بچوں کے سائز پر بھی آتا ہے لیکن آپ لوگ اگر چاہے ہیں تو اس کو چھے انچ پر چوڑا کٹ کر سکتے ہیں باقی میتھرڈ ایزٹ یہی ہے کوٹ کولر کا طریقہ ایزی وے یہی ہے ابھی ہم اس کا راؤنڈ آباوٹ سائز دیکھتے ہیں کتنا آرہا ہے یہ ٹوٹل آرہا ہے پندرہ انچ لیکن ہم نے جو ہے وہ کولر یہاں سے اٹیج کریں گے یہ حصہ ایسے ٹرن ہو جائے گا تو اس لئے ہمیں یہاں سے میر کرنی ہے کہ یہاں سے کتنا آئے گا ہمارے پاس کولر کا سائز بارہ انچ پہ ہم اس کا کولر کٹ کر لیتے ہیں آپ نے بھی اس کو راؤنڈ کر کے ہی سائز لینا ہے اس کا جو کولر ہے وہ بھی میں کپڑے پر ہی کٹ کروں گی اس پر بکرم نہیں میں لگا رہی ہوں کیونکہ یہ والا کولر ای تنگ کے لوس زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن آپ لوگ کی چوائز ہے آپ اس کو جس طرح بھی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں یہاں سے جو کولر کی شیپ ہم دیں گے وہ جو یہ والی سائیڈ ہوگی جہاں سے سلائی لگتی ہے اس کو آپ ڈھائی انچ پر رکھ دیں اور اس کو رکھ دیں تین انچ پر بیک سے یہ چوڑا ہوگا اور جو اس کے فرنٹ کارنرز آتے ہیں نا وہاں سے ہم اس کی شیپ تھوڑی سی چھوٹی کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے چھوٹا ہو گیا یہاں سے بڑا ہو گیا ابھی ہم اس کو ادھر سے جوڑتے ہیں ادھر سے دو سلائیاں لگاتے ہیں یہاں سے میں اس کو جوڑ لیتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو شرٹ کے ساتھ کیسے اٹیچ کرنا ہے ابھی جب اٹیچ کرنا ہے آپ نے کولر کو تو آپ نے یہ جو کپڑا ہمارا پٹی سیدھی ہو رہی ہے آپ نے اس کو ایسے ٹرن کرنا ہے اولٹی طرف سے یعنی سلائی اس کی لینی ہے پہلے اس کو ہاف تک آپ نے جہاں سے آپ نے کولر لگانا ہے وہاں تک آپ اس کی سیمپل سلائی لگائیں یہ گم سلائی کے ساتھ آئے گا آدھا کولر اب اس کے بعد آپ نے اس کولر کو ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے یہ دیکھیں جہاں تک مجھے سلائی چاہیئے تھی میں نے وہاں تک لگا لی اب میں نے اوپر رکھا ہے کولر اچھا بیک سے اگر کسی کو پرابلم ہوتی ہے اس چیز کو ارجسٹ کرنے کی تو آپ اس کو یہاں سے ایسے سیدھا بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ بیک سے یہ پٹی کاٹ دیں آپ کو لگانے میں آسانی ہو جائے گی اب جب آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آپ نے یہاں پہ سلائی پکی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے اگین اس کپڑے کو ہٹائیں یہاں سے شروع کرنا ہے لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو دوسری سائٹ سے شروع کر لیں یعنی کولر جو دوبارہ دوسری پٹی سے اس کو لگانا شروع کر لیتے ہیں اس کو بھی میں ہاف تک پہلے گم سلائی لگاؤں گی پھر اسی طرح جسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ نے کولر ساتھ رکھ کے بیچ میں پھر سلائی لگانی ہے اسی طرح کروں گی بس جب آپ نے دوسری طرف سے لگانا شروع کرنا ہے کولر تو آپ نے ایک دفع دوسری طرف سے مہیر کر لینی ہے کہ اس پٹی کا سائز اور اس پٹی کے سائز میں کہاں تک آ رہا ہے یہ چیز آپ نے لازمی مہیر کرنی ہے دونوں طرح سے جب کولر لگ جائے گا تو پھر ہمیں آسانی ہو جائے گی کہیں سے اگر ہمیں کھینچنا پڑے تو ہم اس کو کھینچ بھی سکتے ہیں نیچے اس کپڑے کو بھی لازمی سلائی لگانی ہے اس سے آپ کا کولر گم لگے گا اس کو بھی آپ نے وہیں تک سلائی لگانی ہے یہ جو شوڑڈر کی سلائی ہوتی ہے یہاں تک چاہیں آپ اس کی سلائی ختم کرتے ہیں تاکہ ہم آگے سے بھی کولر کو نیٹ کر سکیں اب یہ دونوں سائیڈ سے لگ چکی ہے اب آپ نے جسٹ ایک کپڑے کو اٹھانا ہے اب آپ نے جسٹ یہاں سے ایک کپڑے کو اٹھا کے اس سے اس کی سلائی لگانی ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ سے ہی اس کا ٹانکہ شروع ہو اور یہاں سے اب آپ نے اس کو اندر کر کے ایسے سلائی لگا لینے ہے یہاں سے چاہیں تو چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں تاکہ یہ آپ کا جو کپڑا ہے یہ اندر ایزی ٹی چلا جائے ایسے رکھ کے آپ نے اس کے اوپر اس کو رکھنا ہے سلائی کے اوپر سلائی رکھ کے اس کو اب آپ سلائی لگا دیں یہ دیکھیں ابھی یہ آدھا گم لگ چکا ہے اور آدھا یہ جو سلائی ہماری لگیا اس سے بھی نیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو ساتھ کرتے ہیں پریس اور میں ساتھ ہی آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کالر کو اپنے فول کر کے کس طرح سے استری کرنا ہے یہ دیکھیں جی کالر ہو چکا ہے ریڈی بہت جلدی تیار ہونے والا ہے یہ اس میں کوئی بکرم یوز نہیں ہوئی یہاں پہ آپ دو کاج کروائیں اور بٹنز لگا سکتے ہیں ٹیچ بٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اور اوپر سے شو بٹن لگا سکتے ہیں کالر پہ بھی میں نے کوئی بکرم یوز نہیں کیا بہت ایزی لی یہ کالر ٹرن ہو گیا اس میں یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ یہ بعد میں ایسے بکرم ختم ہو جائے گا تو لوز ہو جائے گا اس لئے ہم نے پہلی اس کو ایسے کیا ہے اندر سے آپ نے جو کپڑا ہے اس کو اس طرح سے کر کے ترپائی کر لینی ہے ہاتھوں کے ساتھ اور یہ کالر ہو گیا ریڈی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت خوبصورت لگے گا گرمیوں کے پلین ڈریسز کے لیے کوٹ کالر بہت اچھا لگے گا ابھی دے مجھے اجازت خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ